بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین افریقہ میں دعوتی کام کے دوران ایک دن کھڑا تھا کہ میں نے ایک افریقی عورت کی آہو بقا سنے جو چھوٹے بچوں کے ایک ڈکٹر سے اگریاء کر رہی تھی اسے واسطے دے رہی تھی میں اس کے اسرار کی شدت اور اپنے مطلب کو مرمانے کی پہتگی سے واقعی میں متاثر ہوا اور میں نے طبیب سے پوچھا کیا معاملہ ہے اس نے کہا اس کا دودھ پیتا بیٹا جسے ہم نے میت قرار دے دیا ہے اور یہ نہیں سمجھ رہی اور چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو ان بچوں میں رکھوں جن کا علاج کیا جانا ہے اور جو مال ہم اس پر حرج کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا بیٹا گیمتی کے چاند آیام جئے گا یہ مال اس کا زیادہ حق دار ہے کہ کسی اور پر حرج کیا جائے جس کا علاج ممکن ہو سمیت کہتے ہیں وہ میری طرف وسیلہ اور رحم کی درخواست کی نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ ڈکٹر مجھے بتا رہا تھا میں نے مترجم سے کہا اس سے پوچھو کہ اسے روزانہ کتنا مال درکار ہوگا اس نے بتایا تو میں نے اسے بہت ہی تھوڑا پایا اتنا جتنا ہم اپنے ملک میں ایک دفعہ ساوٹ ڈرنگ پھی کر حرج کر دیتے ہیں میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں ذاتی مال میں سے یہ دوں گا اور مطمئن ہو گیا اور ہوشی سے میرا ہاتھ چھومنے لگی میں نے مرہ کر دیا اسے کہا کہ اپنے بیٹے کے لئے یہ نگدی پورا سال لیتے رہنا اگر پیسوں کی کمی ہو تو اپنے ایک مددگار کی طرف اشارہ کیا یہ تمہیں دے دیگا جو تمہیں چاہیے اسے چیک سائن کر دے دیا جائے گا یہ تو شودہ مال لے سکتا ہے مہینہ اور سال گزرتے گئے اور واقعی طور پر میں نے اس بچے کو مایت ہی سمجھاتا اور مال تو صرف اس کی ماں کو تسکین حاصل کرنے کے لئے دیا تھا اور اس وعدے کے لئے دیا تھا کہ وہ اسلام کے ساتھ اپنا وعدہ مضبوط کر لے اسلام پر پکی ہو جائے اور میں یہ معاملہ بھول بھی گیا تقریباً بھارہ سال سے بھی زیادہ کے بعد میں ایک دین مرکز میں بیٹھا تھا کہ ایک ملازم آیا اور بولا ایک افریقی عورت آپ سے ملنے پر مصر ہے اسے ٹھانگنے کے بعد بھی بھار بھار آتی ہیں میں نے کہا بھیج دو ایک عورت داہل ہوئی جسے میں پہچانتا تک نہیں تھا اور اس کے ساتھ یہ خوبصورت اور مطمئن چہرے والا بچہ تھا کہنے لگی یہ میرا بیٹھا عبد الرحمن ہے اور یہ پورا حفظ قرآن ہو چکا ہے اور بہت سے حدیثی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کر چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ رہ کر دائی بن جائے میں اس کے اسرار پر حیران ہو اور بولا تم اپنی اس درخواست پر مجھ سے اسرار کیوں کر رہی میں کچھ سمجھ نہیں رہا تھا میں نے بچے کو دیکھا وہ بڑے اتمیان سیار بھی بول رہا تھا مجھے کہنے لگا رہا ہے اسلام اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا اور آپ کے سامنے کڑا نہ ہوتا میری ماں نے آپ کے ساتھ بیتا کیسا مجھے سنا رہا تھا اور میرے سار سنی میں آپ نے جو مجھ پر خرج کیا وہ بھی بتا رہا تھا محبکت تہنے